بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم اون مائی یوٹیوب چینل فرا میڈیکو و لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے مکمل ٹیٹوریل شیئر کریں گے کہ آپ کی اس طرح گھر پر آئی ایم یعنی کہ انٹرامسکولر انجیکشن لگا سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے جس بھی پیشنٹ کو انٹرامسکولر انجیکشن لگانا ہے سب سے پہلے وہاں سے آپ نے اس کی ڈریسنگ کو ہٹانا ہے یعنی وہاں سے اگر بازو پر آپ لگا رہے ہیں تو وہاں سے اس کا جو پورے بازو کا کپڑ ہے اس کو اپر سے بالکل آپ نے جو ہے وہ اوپر کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرومنل پروسس کرنا ہے یعنی کہ شولڈر کی بون جو ہے آپ نے پریس کرنے ہیں پریس کرنے کے بعد آپ نے تین فنگرز کے ڈسٹنس سے آپ نے مسجز میں انجیکشن لگانا ہے تو دوستو یہ بہتی موفید اور بہتی جو سیمپل طریقہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہیں اس ویڈیو کے تھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہتی سیمپلی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح انٹرامسکولر انجیکشن لگا سکتے ہیں تو آپ نے مسجز کو کچھ اس طرح سے پنچ کرنا ہے پنچ کرنے کے بعد آپ نے نیڈلز کو جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے انسرٹ کرنا ہے اپنے ڈیپلی جو ہے نیڈلز کو انسرٹ کرنا ہوتا ہے مسجز میں تاکہ آپ کا جو انجیکشن ہے بلکل درست لگ سکے تو دوستو جیسے آپ مسجز میں نیڈل انسرٹ کرتے ہیں تو نیڈل انسرٹ کرنے کے بعد آپ نے جو سرنج کا پلینجر ہے اس کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہوتا ہے اگر تو بلڈ کا جو وہاں ہوئے وہ سرنج میں آپ کو نظر آئے یعنی کہ بلڈ جو ہے وہ سرنج میں اگر آپ کو نظر آئے آپ نے وہاں پر انجیکشن نہیں لگانا ہوتا کیونکہ وہ نیڈل جو ہے وین میں چلی جاتی ہے تو دوستو اگر جو ہے وہ سرنج میں بلڈ واپس نہیں آتا تو آپ سیفلی انجیکشن وہاں پر لگا سکتے ہیں اور اسے آپ کا انجیکشن بالکل سیف لگی گا تو دوستو کوئی بھی انجیکشن لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ آیا آئی ایم ہے یا آئی وی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لاحفظ